اتنی اتھارٹی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں اتنی اتھارٹی کے ساتھ کہ میں آران ہو گیا ہوں آپ نے اعظام نہیں لگا رہا آپ نے اعظام نہیں کی ہے آپ غلق دیتے ہیں کہ آپ فرم پورٹی فائز تیم کے مطابق نہیں دیتے ہوگی دالت میں دوں گا فارفوٹسائی میرے بھائی ابھی فارفوٹسائی بھائی آپ کو انٹیکشبل نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ابھی جان بلیمی میں بلکہ نہیں بول رہا میں بلکہ نہیں بول رہا میرا علکہ ہے ہمارا لکشن رہا ہے اور ہمارا لکشن رہا ہے عدالتوں کو تو آپ نے دکھا رہا ہوں عدالتوں کو تربیوری بنے ہوئے ہیں ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت نہیں ہوئی اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ معاملہ زیر الطواب ہی ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ یہاں پر دینے والے کے مداخلت نہیں جب جج کہہ رہے ہیں لکھنا کہ میرے پاس یہ اپارٹمنٹ ہے پانچ ملین ڈالر کا تو پوچھیں تو صحیح بھائی تیرے پاس پانچ ملین کہاں سے ہے تیرے ابے کی جائدہ تھی مطلب ہمارے جو پاورفل ایلیٹ ہے نا اس کے لیے تو قانون نام کی چیز کوئی نہیں ہے ایک آہم بندے کو ہم ڈنڈے ماریں گے اس کو روٹی کے آتھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ندیم ملک کے شو میں نعیم حیدر پنچوتا اور نون لیگی ڈاکٹر طارق فضل چودی کے درمیان اس وقت شدید گرمہ گرمی ہوئی جب نعیم حیدر پنچوتا نے لائف شو میں ڈاکٹر طارق فضل چودی سے کہا کہ تم منڈیٹ چوڑ ہو اور چوری کے منڈیٹ پر جوٹا حلف اٹھا کر اسمبلی میں بیٹھے ہو اس کے بعد دونوں کے درمیان کیا ہوا آئیں پہلے دونوں کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ اس میں کس طرح بات کر رہی ہیں شیب شہین صاحب سے اگر آپ چالیس پچاس ہزار سے ہار چکے ہیں اور فارم فورٹی فائیو کے مطابق اگر آپ ہارے ہوئے ہیں اور فارم فورٹی فائیو آپ کے پاس بھی موجود ہیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں اور جس میں آپ ہار گئے ہیں اور فارم فورٹی سیون کا نوٹفیکیشن لے کے آپ کہیں کہ میں جیتا ہوں اس کے علاوہ میرے ساتھ بات کرو تو کیسے ہو سکتی سب سے پہلے آپ کو ایڈمیٹ کرنا ہوگا مجھے لگ رہا ہے کہ میں اسلامباد کے اور سب سے پہلے ہمیں ایڈمیٹ کرنا ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ اتنی اتھارٹی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں اتنی اتھارٹی کے ساتھ کہ میں آران ہو گیا ہوں آپ نے جھوٹا نہیں کہہ سکتے میں لوگ کو جواب دے رہا ہوں اور آپ نے اعزام نہیں لگا رہا آپ نے ادان نہیں کی ہے آپ غلف دے دیں کہ آپ فورٹی فائیو سیم کے مطابق نہیں دیتے ہوگی میں حدالت میں دوں گا میری بات میں بارrebی دیتے ہوگا کیوں کیوں آپ غلف دے نیوک ہے سلامباد کیوں آپ علیہ رہے ہیں میں پر کوئی نہیں بھول رہا آپ کو جیونلے چفہ آیا ہے جیونلے چیتڑا ہے پہ� بتمنا رہے ہیں آپ کو آجیں گے آپ نے بات کی کہ کیسے بات کریں یہ کیسی بات دیکھیں وہ معاملہ تیبونر کے سامنے ہے تو آپ ایڈمنٹ کریں تیبونر کے سامنے ہے اور اسلامباد ہائی کورڈ کے سامنے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پورا انصاف پی لے لیکن آپ کو انصاف نہیں ہوگا آپ کے الزام لگانے سے کچھ بنی ہوگا آپ کے لیڈر سے لے کے نیچے تک سب آج جھوٹ بلتے ہیں پنجوتہ صاحب یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے ایک اور خبر آپ کو پہلے بتاتے چلیں یہ اس طرح کی لڑائی سے پھر پروگرام میں آگے چلے گا آج جسٹس بابر ستار صاحب آج انہوں نے خط سامنے لکھا اور خط لکھ کے اندر جو چیزیں آئی کورڈ کو لکھا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو سرویلنس والا کیس تھا اس کے اندر میں تحقیق کر رہا تھا تو ایک ہائی اوفیشل کی جانب سے کہا گیا کہ انگریزی کا خط ہے کہ پیچھے آٹ جاؤ اس معاملے میں زیادہ گھسنے کی اس کی زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر حکومت کو اتنی اس کی حرارت تو یا حدت یا شدت پہنچی ہے کہ اس کے بعد ایٹرنی جنرل نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد لاو منسٹر اور انفرمیشن منسٹر نے پریس کانفرنس کی اور میرے خیال میں دونوں نے بیوکوفی کی اگر وہ ایک سٹیٹمنٹ میں تحریری طور پر دو جملے سے ابلکے کر دیتے کہ حمادلیہ کی مداختہ نہیں کہتے وہ زیادہ بہتر ہوتا اٹرنی جنرل نے جو بات کہی انڈریکٹلی انہوں نے اس الزام کی تصدیق کر دی جو جسٹس بابر ستار کے خط کے اندر ہے چھ ججوں کا کیس پہلے چل رہا ہے اوپر سے ایک اور خط آگئے اور دونوں ججوں کا جسٹس بابر ستار کا بھی اور جسٹس محسن کیانی کا کانٹیمٹ کا کیس بھی لگا ہوا ہے کہ میں اس پہ کوئی بہت زیادہ بات کر سکوں لیکن یہ بات میں ضرور کروں گا کہ بہت سینئر فورم کے اوپر اس میٹر کو ٹیک اپ کیا گیا ہے پراپر طریقے سے اس کی چانبین ہونی چاہیے اور اگر کسی طرح کا کوئی دباؤ کسی بھی عدالت کی اوپر ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے اور بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ نا ختم ہونے والے مسائل ہیں کیا کریں اس کا چھے ججوں کا معاملہ پہلے چل رہا تھا آج اس کے اوپر ایک اضافی کھاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایسے یہ کہوں گا کہ اس دفعہ انہوں نے خود آ کر بات نہیں کی اور انہوں نے بجوایا ان تین لوگوں کو کہ آپ جا کر بات کریں کیونکہ معاملہ پھر سیدھا ان کے اوپر آیا ہویا اور بات یہ ہے کہ یہاں پر آ کر یہ کہہ دینا ان کون ہے میں سمجھا نہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی نو مئی کی اوپر جنہوں نے پریس کانفرنس کس نے کی تھی ان کی حکومہ نے کی تھی دیکھیں جو پریس کانفرنس جنہوں نے کی تھی ڈی جی آئیس پیار صاحب نے کی تھی اور جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہیں سے بجھوایا گیا انہوں نے کہا ہے اور تین لوگ کون سے گئے تھے یہ تین لوگ ہیں آزم نظیر تارڈ صاحب تارڈ صاحب اور اٹرنی جنرل صاحب جو آ کر بیٹھے ہیں جنہوں نے آ جا کر پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی طرح سے جو ہے وہ اس کو جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے مداخلت نہیں ہوئی اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ زیر علتوا بھی ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ یہاں پر دینے والے کے مداخلت نہیں جب جج کہہ رہے ہیں جج موز سے بول کے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے مداخلت کی جا رہی ہے پھر آپ نے کہا کہ یہ چھیں ججز کسی کی پروپٹی ہے کہ کوئی پیٹی آج سے تعلق رکھتا ہے کسی کو کوئی معاملہ ہے پھر لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا پھر پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیا ٹھیک ہے اب ایک دوبارہ جو ہیں جج انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کہا ہے کہ میں نے وہ کیونکہ کیس سنا تھا آڈیو لیک والا تو مجھے کہا گیا کہ اس کیس سے پیچھے آٹ جاؤ یہ وہی کیس ہے جس میں بوشربی بی بی صاحبہ خان صاحب کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سرولنس کا جو طریقہ کار ہے ہمیں بتایا جائے کہ کون ٹیپ کرتا ہے کیسے ہوتی ہیں اور پھر ریلیز کیسے ہوتی ہیں کون ہے اس کا قصور ہوا کیسے کسی کی خفیہ باتیں جو ہیں وہ آپ میڈیا کی اوپر ڈال دیں گے اور آپ چلا دیں گے اور اس کو پھر بلیک میل کریں گے تو اس کی اوپر انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے آٹ جاؤ تو کیس کھلے آم آپ کے سامنے ہے کھلی کتاب کی طرح ہے اس کے ان عمران خان جیل سے کہہ رہا ہے کہ آپ جا کر یہ بیان دے دو یا یہ خط لکھ دو آپ پہلے کہتے تھے نا کہ جناب اس جج کو توہین عدالت کا نوٹس لینا چاہیے تھا اس کو اس وقت بتانا چاہیے تھا تو وہ اس ٹیم بھی بتا رہے تھے اور ابھی بھی انہوں نے چیف کو کہا ہے اور ابھی بھی آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ آپ جج جائیں گے آپ کی میٹنگ ہو نہیں ہے آئی ایمہ والوں کے ساتھ تو آپ پروگرام ان کو کہی ہے کہ پاکستان کو دیں پاکستان کی مجبوری ہے اس وقت پروگرام چا لیکن ساتھ درخواست کریں کہ یہ جو لوٹ کا پیسہ جا رہا ہے یوکی کے اندر اور دبائی کے اندر اس کی شفافیت کے لیے بھی کوئی کام کریں تاکہ پاکستان کی دولت لوٹی جانی بند ہوئی ندیم ملک صاحب آپ نے بڑا اچھا جو ہے وہ سوال اٹھایا ہے اور یہی سوال جو ہے پہلے ہم نے بھی رکھا تھا کہ جس طرح سے ملک کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں اس کی شفافیت کے اوپر سوال اٹھے ہیں اور جو شفافیت قائم نہیں ہوئی جو ہم نے آپ سے ملوقات ہوئی تھی زمان پارک میں کان صاحب کی تو اس کے اندر یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں گے دیکھیں امران سے امران کو کہے کہ اکانومی کے اندر ٹرانسپیرنسی لائیں تو اٹھ میک سنس لیکن امران گئے کہ میرا الیکشن صحیح ہوا تو یہ دز نوٹ میک ہے نہیں سنس لیکن کیسے سنس بنتی میں آپ کو کلیر کرتا ہوں آپ ملک کے اندر جو ہے وہ قرضہ کس لی لیتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ معاشی استقام ہے تو جب آپ کے ملک کے اندر سیاسی استقام ہی نہیں ہے جس کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے دوسرے آ کر بیٹھ جائیں ٹھیک ہے تو کیا ملک میں کیا سیاسی استقام آ جب تک سیاسی استقام نہیں آتا تب تک معاشی استقام نہیں آسکتا اور جب آپ کے ملک کے اندر قانون کی بالدستی نہ ہو آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا آپ ایسے ہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہیں آپ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ نیب کو ٹھیک کر دو میں نہ کر سکتا ہوں نیب جو کام جس کا ہے اس کا کام نہیں ہے دیکھیں کیسے ٹھیک ہونا ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر قانون کی بالا دستی ہو آپ کے ملک کے اندر عدلی آزاد ہو آپ کے ملک کے اندر تمام اداری آزاد ہو کسی کی انٹرفیرس نہ ہو اس کی مضبوطی کے لیے آپ کو آباز اٹھانی ہے جو صرف اور صرف اس وقت پاکستان طریقہ نصاف جو اس کی ملہکہ جو جماعتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ قانون کی بالا دستی ہونے چاہیے گا دیکھیں یہ جو معاملہ بھی اٹھا ہے جس کی اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ جتنے آپ کے سکینڈلز کھلتے رہے ہیں جو ڈیل کرے گا اس کے سکینڈلز سارے ختم ہیں جو بات کرے گا وہ غدار ہے وہ ملک دشمن ہے اس کی پروپٹی ہیں اس کے جدادیں ہیں اس کے کاروبار ہیں وہ بلکل جو ہے وہ اس ملک کا باسی نہیں ہے وہ اس کو ملک سے محبت نہیں ہے یہ سکینڈلز کا کیا بنے گا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اگر یہ سکینڈلز اور یہ سارے مافیا پکڑنے ہیں تو آپ کو اداروں کو ازاد کرنا ہوگا آپ کو ادلیہ کو ازاد کرنا ہوگا جو آج ادلیہ کھڑی ہوگی اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا آپ کو چودری صاحب اس کو پر کام کرنا چاہیے وہاں پر نیب کے ڈیجی کو بنایا ہے یا آئی سائی کے اس کو بلایا گیا اس کو پوری تفصیل نہیں ہے یہ جو آج پورا ڈیٹا ہے ایف بی آر والوں سے ایف آئی اے سے جس کے پاس تفصیل ہے دوبائی پراپرٹی والی جو بھی اس کا ریال اسٹیٹ ریگولیٹر ہے دوبائی ریال اسٹیٹ آتھارٹی ہے بتا نہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس سے پوری تفصیل لیں اور پہلیمان کے فلور پر رکھے پوری تفصیل میں تو اس کو اس انداز سے پیش کروں گا ملک صاحب بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرنے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں بجائے یہاں پہ ہم ادھر چھوٹے دکانداروں کو چھوٹے کاروباری حضرات کو اور بہت ساری چیزوں کی اوپر جو ہے ہمیں اس وقت مہنگائی کا بھی سامنا ہے پوری قوم کو تو بجائے ان کو ٹائٹ کرنے کے اگر ان لوگوں کو پکڑا جائے اور ان سے یہ دولت جو کہ غلط طریقے سے اگر کوئی لے کے گیا ہے میں پہلے واضح کر چکا ہوں جس نے اپنے ٹیکس کے گوشواروں میں دکھائے کہ میرے ایسٹس ہیں لیگل طریقے سے پیسہ لے کے گیا ہے وہ جائز ہے لیکن اگر کوئی چوری کر کے لے کے گیا ہے اس کو اگر پکڑا جائے پروائیڈیڈ کہ اس کے پاس اتنی سورسز آف ارننگ ہوں ٹیکس کے گوشواروں میں یہ لکھنا کہ میرے پاس یہ اپارٹمنٹ ہے پانچ ملین ڈالر کا تو پوچھیں تو صحیح بھائی تیرے پاس پانچ ملین ڈالر کہاں سے ہے تو اس میں وہ میچ آپ کو کرنا پڑتا ہے کوئی نہیں کرنا پڑتا یہ اس کے لیے ہوتا ہے اس کو زبا کر دیتے ہیں لیکن جو طاقتوار لوگ ہیں آپ جیسے پنجوتہ صاحب جیسے ان کو کون پوچھتا ہے ہماری پوچھتا ہے فوراں ہائی لائٹ ہوتی ہے میڈیا پہ آتی ہے لہذا میفیر اپارٹمنٹ جو نواز شریف کے تھے وہ پرنامہ لیکس سے پہلے بھی نواز شریف کے تھے پرنامہ لیکس کی سزا ہوئی تو تب بھی نواز شریف کے تھے پرنامہ سے نواز شریف بری ہو گیا اب بھی نواز شریف گیا اسی اپارٹمنٹ میں رہتے رہے ہیں جہاں کے اس اپارٹمنٹ کے حوالے سے یہ حضریں ہیں ان کی وہ عمران خان کی مسیرہ کی دبائی میں پروپرٹی تھی انہوں نے وہ ٹیکس امنیسٹی کے اندر اس کو وائٹ کر دیا مطلب ہمارے جو پاورفل ایلیٹ ہے نا اس کے لیے تو قانون نام کی چیز کوئی نہیں ہے ایک آہم بندے کو ہم ڈنڈے ماریں گے اس کو روٹی کے ہاتھ ہوں رسوا کر دیں گے طاقتوروں کے لیے کوئی نہیں میں نے آپ سے یہی بات کی ہے کہ بجائے یہاں پر چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تنگ کرنے کہ میں اف بی آر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی یہاں سے چولی شدہ پیسہ جو آج آپ بات بتا رہے ہیں اگر یہاں سے گئے ان کو پکڑا جائے بہت سارے مسئلے حال ہو جائیں گے اب اس پر کام کرنا ہے یہ سارتی لڑائی جڑا گنے میں لگے رہتے ہیں کوئی صحیح کام کرے لسٹ نکالیں ہمیں جیلو میں ڈا دیئے گئے ہمارے اوپر مقدمات بنا دیئے گئے ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ہے ہمیں جلوس کی اجازت نہیں ہے ٹوٹر کے اوپر پابندی ہے سپیچ کی اوپر پابندی ہے ہماری تصویر نہیں دکھائی جا سکتی ملک کے اندر اگر کوئی فلسطین کے لئے اتجاز کرتا ہے اٹھا لی جاتا ہے اگر کوئی ایج اے کے اندر اشارتیں ہو رہی ہیں یا وہاں پر تشدد ہو رہا ہے اس کے اوپر اگر کوئی پاکستان طریقہ نصاب کرنما بولتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے انہوں نے کہا ہے جا کر جیو دیتے ہیں ملک کے اندر آپ جو مسائل ہیں اس کے اوپر آپ توجہ دینے کی جگہ کہ آج لوگ بجلی کے بل نہیں ادا کر پا رہے ہیں آج مہنگائی کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ فیس رہی بچوں کی ادا کر پا رہے ہیں اس کو آپ بہتر کریں کہ ملک کے اندر اکانومی کیسے بہتر ملک کیسے آگے جائے آپ الٹا ڈا رہے ہیں یہ انتشاری ٹھول ہے ناظرین آپ نے نعیم حیدر پنچوتا اور ڈاکٹر تارک فضل چودری کی گفتگو سنی نعیم حیدر پنچوتا نے ندیم ملک سے کہا کہ ہم ان چوروں سے کیا بات کریں یہ تو عوام کے منڈیٹ پر ڈاکا ڈال کر آئے ہیں اگر ڈاکٹر تارک فضل چودری سچا ہے تو اسے کہو کہ لائیو شو میں حلف اٹھا کر کہے کہ یہ شویب شین سے جیتا ہے مگر یہ صرف اس بات پر لڑائی جگرہ کر سکتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ عدالتوں میں جاؤ اور ٹربیونر میں جاؤ وہاں جا کر ثابت کرو کہ تم لوگ جیتے ہو مونیب صاحب آپ خود بتائیں کہ ہم کون سی عدالتوں میں جائیں وہ عدالتیں جن کو کنٹرول کرنے کے لیے آئے دین دھمکیاں دی جاتی ہیں ابھی آپ کے سامنے کی بات ہے کہ چھے ججوں نے خط لکھا کہ ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے اب ایک اور جج نے خط لکھ دیا کہ ایجنسیز کی طرف سے مجھے دھمکی دی جا رہی ہے کہ یہ جو آئیڈیو لیکس کا کیس ہے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ نعیم حیدر بن چوتا نے کہا کہ جب سامنے نظر آ رہا ہے کہ فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں ہم ان عدالتوں میں جا کر کیا کریں مگر عمران خان اس کے باوجود بھی ان عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اور اب ناظرین یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ عمران خان سپریم کورٹ میں خود پیش ہوں گے اور عوام کو عمران خان کی جلک بھی دیکھنے کو ملے گی جو کہ ایک لمبے عرصے سے انہوں نے عمران خان کو بند کر کے رکھا ہوا تھا اور عمران خان کے تمام کیسوں کی سماعت بھی اڈیالا جیل کے اندر ہی ہو رہی تھی کہ کہیں عمران خان کی کوئی تصویر باہر نہ نکل جائے عوام تاک نہ پہنچ جائے مگر اب عدالت نے خود عمران خان کو طلب کر لیا ہے اور امید ہے کہ عمران خان کی جلک بہت جلد عوام کو دیکھنے کو ملے گی ناظرین آپ کا آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ